السلام علیکم موزیس آتھیو اپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت خوش گوار استقبال امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خیریت کی دعاوں کی اپنے لیے ملک و قوم کے لیے تمام اہل اسلام کے لیے بلخصوص ترکی اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے ان کی متاثرین سب کے لیے اور تمام اہل اسلام کے لیے تمام انسانیت کے لیے دعا کے درخواست جی آج ایک خیال اُبھرا غالب نے کیا بات کہی کہ مشکلیں اتنی پڑی ہم پہ کہ آسا ہو گئیں واقعی کبھی کبھی انسان جو ہے وہ اتنی تکلیفات اتنے ساری مشکلات اتنے سارے کٹھن مراحل سے گزرتا ہے اس کو ذہن دل دماغ اس کی ماوف ہو جاتی ہے یا اس کا ایمیونٹی سسٹم ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو چیزیں اس طریقے سے اس کو ان مسائب و علام کے ساتھ یا تو جینا آجاتا ہے اس زندگی کے ڈگر پر چلنا آجاتا ہے سفر چلنا چروع جاتا ہے یا پھر اس کو اپنی زندگی کا اپنی ذات کا حصہ لگ رہ جاتا ہے اور اس فانی دنیا کے اس سفر میں اس مسلسل راہ جو صحیح راہ چلتے جانا ہے اور درختوں ندی نالوں پہاڑوں بریکزاروں سے چٹانوں پہاڑوں سے گزرتے ہوئے کبھی کبھی پرانی یادیں تازہ آتی ہیں خواستور پہ اس سڑک پر سے گزرتے ہوئے جو کہ پنجاب نیورسٹی کی سڑک کے کھیت ہیں اور کبھی ان میں دیوار نہیں ہوا رہتی تھی ان کو باؤنٹری نہیں ہوتی تھی اور عام سے ہم یہاں سے داخل ہو کے کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے ہوسٹلز میں سے ہو کے اکیڈیمک سائیڈ پہ نہر کے پرلی طرف گزر جاتے تھے آج زندگی بدل گئی اور سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا ہوا کرتا تھا تو کیا زندگی رک جاتی ہے اور اسی طرح نہیں رکتی تو ہم ہمارے بعض دفعہ ہم کسی ایسی تکلیف کسی مشکل اور تنہائی کا شکار ہوتے ہیں ضروری نہیں تنہائی تنہائی انسان وہی ہوتا ہے جس کے عدد کوئی نہ ہو اور وکیلہ گئی رہ رہا ہو تنہائی کیفیت کا نام بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ لوگوں کے حجوم میں اپنے پیاروں کے حجوم میں آپ کسی سے جب کہہ سن نہیں سکتے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے اگر کہہ سکتے ہوں یا کہہ نہ چاہتے ہوں تو کوئی سننے کو یا تو تیار نہیں ہے یا کسی کے بات وقت نہیں ہے تب آپ کو تب آپ کی روح ہوئے پر دل ذہن جکڑ جاتا ہے آپ تنہائی ہو جاتے ہیں یادوں کا دریچہ کھولیں اور ماضی میں جھانکیں تو کبھی کبھی پرانے گھر پرانی یادیں پرانے منظر پرانی درو دیوار جب اس کے پاس سے میں گزرا اپنے گھر کی تو مجھے خیال آیا کہ سوچیں گمان ارادے اور خواب تو تب بھی بہت تھے ٹوٹے بکھرے سمٹے اور کچھ نمو آور ہوئے لیکن اس پرانے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے یہ بھی خیال آیا کہ کیا کویا کیا پایا زندگی کہاں کس طرح آگے روا دوا ہے کیا واقعی اس طریقے سے چل رہی ہے تو غالب کا ایک اور بسرہ یاد آیا رنج سے خوگر ہو تو مٹ جاتا ہے گم جب انسان خاص کیفیت سے گزرتا ہے اور اس سے بزرزر گزرتا چلا جاتا ہے تو اس کے لیے بعض دفعات وہ جو بظاہد اسے لوگوں کو بہت مشکل اور بہت کٹھن مراحل لگتے ہوں اس کے لیے وہ بہت آسان ہو جاتے ہیں اور وہ آگے کی طرف دیکھنے کے لیے اس کے زابیت دو طرح کے ہو جاتے ہیں اگر تو وہ اس کو کوئی سارے اس کو کوئی اس کا تبقل رکیم کناعت اس کی کم ہے اس کے اندر تو اس کو ڈپریشن انزائٹی اور وہ ناومیدی کا شکار ہو جاتا ہے خودکشی بھی اس صورتحال میں ایک سٹریم سٹیج رہے اور اگر اس کا تبقل موجود ہے اس کو زندگی کی راہ پہ گم ان رستوں پہ چلتے ہوئے زندگی کے یہ مسلسل سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے آگے مشکوار منظر ہوں گے پہاڑ ندی نالے ہوں گے سورت چمک رہا ہوگا اور ہرے بھرے درخت اور پھول پھل پھلواریاں اس کی منتظر ہوں گی کامیاب بھی اس کی منتظر ہے اور وہ اپنے ارادوں میں اپنی سوچ میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ کینی طور پر وہ ایک بہتر سوچ کا بھی حامل ہے اور اس انسان کو بہت کچھ محسر آ بھی جاتا ہے توقل دعا امید اور کوشش یہ انسان کا ساتھ رہنا چاہیے اور شکر گزاری جو موجود ہے جو حاصل ہوا ہوا ہے وہ نہ تو اپنے کسی نیکی کی ویرہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور جن کے پاس نہیں ہے ان کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ چیزیں محسر نہیں ہیں اگر ہم شکر گزاری کا جذبہ ہی صرف اپنے اندر صحیح طریقے سے پیدا کر لیں تو بہت سی الجھنوں اور آزمائشوں اور پرشانیوں سے بھی ازاد ہو جائیں گے اور ہماری روح شاید بہت زیادہ تنگ اور تاریخ گھڑوں سے نکل آئے اور باقی کیا کہتے ہیں یقین کا سفر رہنا چاہیے امید کا راہ پر چلتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو دور شطاروں پر اپنی منزل دیکھنی چاہیے لیکن ہر وقت خواب و خیال کی دنیا میں بھی نہیں رہنا چاہیے پریکٹیکل سٹیپس رہن چاہیے کوشش کرنی چاہیے اور کبھی کبھی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اس نے ایک غلط صحیح موقع پر غلط فیصلہ کر لیا ہوتا ہے یا غلط بات کو تسلیم کر لیا ہوتا ہے اس کو اس کا نتائج کا علم نہیں ہوتا اپنی غلطی کو صدارنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور جب تک سانس چل رہی ہے تب تک آس بھی ہے اور یہ آس اس دنیا کے بہتری اور سکون اور اپنے پیاروں اپنے اور اپنے پیاروں اور اپنے ملک و قوم ساری دنیا کی آسانیوں کے لیے دعائیں اور کوششیں اور سوچ اور خواہش ہونی چاہیے اور آخرت کے لیے اپنے اور اپنے سب پیاروں کے لیے اور سب اہل اسلام کے لیے دعا کو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی بس مغفرت فرما دے قابل افرد پکڑ نہ کرے اللہ کسی بھی آزمائش امتان پر اور جو غلطیاں انسانوں ہم نے دوسروں کا حق مار لیا کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو تکلیف دے دی عزا دے دی تو کوشش کریں اسی دنیا میں اس انسان کو ڈھونڈ کے اس کو وقت پہ اس کو معافی مانگ لیں کیونکہ اللہ تعالی نے حقوق اللہ بات معاف نہیں کرنے اپنے حقوق شاید اللہ کی رحمت غالب آجائے اور معاف ہو جائے بند اس کے بدنوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے اس نوٹ پہ آج اس ویڈیو کا اختیام کرتے ہیں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے دعا میں یاد رکھئے گا کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن حاضر ہے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اور شکریہ